موسیقی 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 مادی نعمتیں اہم ہیں لیکن ختم ہو جائیں گے ان مادی نعمتوں کو جو ختم ہو جائیں گے ان کو بھی ہم ختم انہیں سے بچا سکتے ہیں جو مادی نعمتیں ہیں اگر ان کو ہم کچھ ایسے استعمال کرنے کیا ہمارے لئے آخرت میں پہنچ جائیں یہ مادی نعمتیں بھی بچ جائیں گے جو معنفی نعمتیں ہیں وہ تو ہیں ہی ایسی جو بچ جائیں گے انشاءاللہ اللہ کی دیوئی تمام نعمتوں کا شکر بدلانے کے لئے لیکن اس نے ہمیں اور آپ کو سید و شہدہ کی ازداری کی سعادت دیئے اس پر شہدہ پر بیٹھنا نصیب کیا ہے اس کا شکر بدلانے کے لئے اور اس دعا کے ساتھ کہ انشاءاللہ مرد دموں تک ہمیں اہل بیت کے بہترین جانساروں میں قرار فرمائیں قیامت تک ہماری تمام نصوں کو اہل بیت کے وفاداروں میں قرار فرمائیں انشاءاللہ ان کے وارث کے ظہور کا لن دیکھنا نصیب فرمائیں ان کے نصرت اور اس راہ میں شہادت نصیب فرمائیں اور جو کوئی جہاں کہیں بھی امام کی نصرت کے لئے کوشش کر رہا ہے اس کی توفیقات میں اس کی صلاحیتوں میں اس کی نورانیتوں میں اور ان تمام کے درمیان اتحاد ایک جہدی میں خدا اضافہ فرمائیں انشاءاللہ درود بھیجے گا محمد و عالم آمد خدا اضافہ فرمائیں انشاءاللہ صلعہ محمد و عالم آلی حمد و عجل ارض خدا اضافہ فرمائیں انشاءاللہ اس زندگی میں جو ہماری یہاں مادی زندگی ہے بیسے تو ہمیں مادی دنیا میں رکھا ہے اور یہ دنیا پاس ترین جگہ ہے جہاں پر کوئی انسان ہو سکتا ہے اللہ سے دوری کے حساب سے روایات دیان کرتی ہیں کہ یہ جو زندگی ہے مادی دنیا کے اندر اس دنیا کے اندر یہ ایک اعتبار سے خدا سے بہت دور ہے کیونکہ اس کے اندر محدودیتیں ہیں اس کے اندر گناہ کا امکان ہے باہت تصور کر مثلا درزخ ہے محشر ہے بول سرات ہے جنت ہے اس سے پہلے جو کچھ تھا مثلا جیسے روایات کہتی ہیں عالم سر تھا ان میں کہیں گناہ ہو سکتا تھا اس میں کہیں اللہ کی مخالفت ہو سکتی تھا مثلا کوئی شخص پھلے سرات پہ کھڑا ہو پچھلے گناہوں کی سزا تو لے سکتا ہے اب کوئی نیا گناہ کر سکتا ہے نہیں پھلے سرات کے اوپر چلتے ہوئے کوئی ایسا واقعہ ہو جائے جو اللہ کی ناخرمانی شمار ہو جائے یہ نہیں ہو سکتا باہت جگہ جہاں گناہ ہو سکتا ہے وہ یہ ہے یہ دنیا مادی دنیا اس قادر کہتے ہیں یہ خدا سے دور ہے اگر یہ خدا سے اتنا دور نہ ہوتی تو پھر اس کے اندر یہ گناہ نہ ہوتے ویسے تو خدا شایرک سیادہ نظری کے لیکن دوری کی وجہ کیا ہے دوری کی وجہ یہ ہے یہ مخالفت ہو سکتی ہے یہاں نافرمانی ہو سکتی ہے آگے تو کہیں نافرمانی نہیں جو کوئی مزاق میں کہتا تھا کہ بھئی آپ یہاں پہ مومن بنو اللہ پہ ایمان لاؤ یہاں مسئلہ ہے مرنے کے بعد تو ہر فاسق و فاجر و کافر بھی مومن بن جائے مومن کون ہوتا ہے تو اس کو خدا پہ یقین ہو ابھی کوئی مرنے کے بعد کہہ گا مجھے خدا پہ یقین نہیں آئے اب کھا مامتہ ختم ہو گیا یہاں پہ سارا مسئلہ ہے اس حیث بار سے کہتے ہیں کہ یہ دنیا دور ہے اور جو اصل مشکل ہے اصل امتحان ہے وہ یہی ہے کہ اگر کوئی نہ دیکھنا چاہے تو خدا نظر نہیں آئے گا برزق میں سے نہیں ہو سکتا کوئی کہہ مجھے یہاں خدا نظر نہیں آرہا یہ نہیں ہو سکتا یہاں ہو سکتا یہاں کہ کوئی خدا نہ کہہ نعوذ باللہ تعالیٰ گمراہی میں فض ہے گناہ میں فض ہے بدکاریوں کے اندر مقتلا ہو جائے اسے خدا نظر نہیں آئے گا اسے خدا یاد نہیں آئے گا تو خدا سے دوری میں ساری زندگی گزار سکتا ہے ہم گزار سکتا ہے اس بدوقتی میں ساری زندگی بھی گزار سکتا ہے یہ یہاں کی مشکل ہے اب اس مشکل پر مقابلے میں کیا ہے اس کی مشکل کی مقابلے میں خدا نظر کی رحمتیں ہیں یہاں مومن سختی گزارے گا کتنی روایتیں اس بات پر ہیں کہ مومن یہاں سختی گزارے گا کم نہیں ہے سیکڑوں اگر ہم سیکڑوں کہیں تو مبالغہ نہیں کر رہے سینکھڑوں روایتیں ہیں جو اس بات کو کہنے ہیں مومن یہاں سختی گزارے یہاں سے ایک دفعہ گزر جائیں پھر کچھ ہے مومن کے لئے سختی نہیں پھر قدم ہو گئے مومن پھر تو اس کو جسان کرنی ہے اس قاتل یہاں مسئلہ ہے سارا اب اگر کوئی شخص اس بات کو سمجھ بیٹھے سمجھ دے کہ بھائی یہ جگہ ہے یہاں پہ یہ مسائل ہے تو بہت سارے چیزیں انسان کے لئے آسان ہو جائیں گے ایک نکتہ اس اعتبار سے اعز کروں گا جو ہم نے چل امام کی دعا سے عادتیں عرض کی بھئی اس دنیا میں ان عادتوں کو اشتیار کرنا آسان ہے نہیں آسان نہیں انیس عادتیں جو بیان کرنی ہے کچھ بیان ہو چکی ہیں کچھ ابھی بیان ہوں گی ان پہ عمل کرنا آسان ہے کیا نہیں آسان نہیں ہے کیوں آسان نہیں ہے دنیا بہرحال مومن کے لئے سخت ہے سارا امتحان یہی پر اگر کوئی یہ کہے کہ میں ایک ایسی جگہ پر ہوں جہاں پہ یہ ساری چیزیں آسان ہو جائیں آئی پھر وہ امتحان کہا رہا ہے مشکل کہا رہا ہے امتحان اسی بات کے اوپر ہے تو مثال کے دعوت پر آپ سے کوئی یہ کہے کہ بھئی ہمیشہ سچ بولو اچھا آپ دوسرا کوئی آدمی آپ سے آگر کہے ہمیشہ سچ بولو تمہیں کوئی مشکل نہیں آئے گی نہیں یہ دنیا کی بات نہیں ہے یہاں سچ بولو کے مشکل آئے گی یقیناً مشکل آئے گی اور آج کے دیسے زمانے میں تو معلوم ہے جو سچ بولے کا مشکل ہی مشکل ہے اس کے لئے تو یہ نہیں ہے کہ مشکل نہیں آئے گی مشکل آئے گی اور خدا یہ کہہ رہا ہے کہ قَدْ آئے گی وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ ہم یقیناً 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 تمہارا انتحان لیں گے تو اب اگر کوئی یہ کہے میں مشکلوں کے بغیر زندگی گزارنا چاہتا ہوں بندے خدا یہ مرنے کے بعد تو ہو سکتا ہے مرنے سے پہلے نہیں ہو سکتا یہاں آپ کو مشکلات میں زندگی گزارنی ہے سارا انتحان اسی بات کا ہے آپ کے سامنے حدف رکھا وہ آپ دعا سے نکانے دعا مکارم الاخلاق سے احداف نکانے اپنی زندگی کے لئے اس کو جا کے رکھیں کہیں بھائی مجھے ان کو اڈاپ کرنا ہے پچھلے مجالے سے میں میں نے آپ کی خندت میں عرض کیا کئی دفعہ عرض کر چکا ہوں یہ جو آپ صرف سن رہے ہیں یہ کافی نہیں ہے اس سے آپ کی زندگی تبدیل نہیں ہوگی چند جملے آپ کے دماغ میں رہ جائیں گے آپ کی ذہن میں یہ رہ جائے کہ ایک دعا تھی ملانا نے ایک دفعہ اس کے اوپر دس دن پڑھے تھے دعا مکارم الاخلاق نام تھا اس کے اندر بڑے اچھے اچھے جملے تھے بس یہ رہ جائے زندگی کیسے بدلے گی جا کے دیکھیں اپنے سامنے رکھیں ایک ایک جملے کو دیکھیں یہ دیکھیں یہ جملہ میرے اندر ہے یا نہیں ہے اب مجھے یہ جملہ اپنے اندر لے کر آنا ہے اب کیسے لے کر آنے اس طرح سے زندگی آگے بڑھے بہت محنت کرنی پڑتی ہے خیلن میں اگر آپ کی خدمت میں آرز کرنا ہوں تو اس لئے آرز کرنا ہوں تاکہ میرے لئے بھی محنت کرنا آسان ہو جائے کہ جب آپ کے مجلس پڑھنے کے لئے آپ اس کو پڑھیں گے دوبارہ پڑھیں گے تین دفعہ پڑھیں گے تو آپ کو بھی ایسے ہی کرنا ہوگا میں بار بار اس سے ڈرتا ہوں ایسا نہ ہو کہ آپ یہاں پر آئیں چالیس پیچاس منٹ بیٹھیں آپ کہیں بھئی چلو دعا مکارم الاخلق تو ہو گئی نہیں ایسے بھی ہوتی آیت اللہ دست غیب جیسے شخص ایک مرتبہ بیان فرماتے ہیں کسی واقعے کے اندر کہ دیکھا کسی نے کہ تم خوش تھے کسی نے پوچھا آج آپ خوش ہیں کافی کہا کیوں خوش ہیں تو مثلا اجمالاً ایکسیک یہ جملے نہیں تھے لیکن اجمالاً انہوں نے کہا کہ میں اپنی ایک عادت اپنے اندر ایک اصلاح چاہتا تھا مدت کوئی تیس سال یا چالیس سال بتائی کہ اب تقریباً چالیس سال کے بعد مطمئن ہوا ہوں کہ وہ اصلاح ہو گئی کیوں آپ الفاس واقعاً ہمیں مولا بن مومنین کی نسرت چاہیے یہ کام آسان نہیں ہے میں کیا ہی تباز کرتا ہوں ہم لوگ چھوٹی چھوٹی مشکل میں امام سے مدد مانگتے ہیں بلکل صحیح کرتے ہیں اصل مشکل جس میں ہمیں مدد مانگن چاہیے وہ یہ مشکل ہے کہ بھائی یہ زندگی کا حدف کیسے پورا ہوگا زندگی کا مقصد کیسے پورا ہوگا تو اس کے اوپر محنت کریں ہم کسی مشکل میں پستے ہیں تو مثال کے طور پر کوئی ہم سے پوچھتا ہے مولانا ہم فنا مشکل میں پست گئے اس کا کوئی بتائیں کوئی عمل بتائیں اس کا تو میں معاملہ یہ کرتا ہوں کہ آیت اللہ بہنجد نے جو حل بتائے ہوتے ہیں ان میں سے کوئی ایک سوچتا ہوں اس کی کیا کام آسکتا ہے تو میں عرض کر دیتا ہوں بہت کم ایسا ہوتا ہے کوئی یہ پوچھے مولانا مجھے اپنی نفس کی اصلاح کرنی ہے اس کا کوئی عمل بتائیں کہ میں نفس کی اصلاح کرتا ہوں ایک عالم کی کتاب تھی اس میں انہوں نے اپنے تسکیہ نفس کے مرحلوں کو بیان کیا تھا کہ بہنے ہم نے نفس کا تسکیہ کیا تو کیا ہوا کیسے ہوا انہوں نے لکھا کہ میں نے ایک دن پوری زیارتِ آشورہ جو سو درود سو لعم کے اوپر مشتمل زیارتِ پوری زیارتِ آشورہ پڑھنے میں کم از کم بھی ڈیڑھ گھنٹا کے قریب ٹائم لگ جائے گا تو انہوں نے کہا ایک دفعہ میں نے چالیس دن زیارتِ آشورہ یہ پوری پڑھی تھی خدا سے یہ دعا کرنے کے لئے کہ خدا یا مجھے تسکیہ نفس میں کامیابی دے تسکیہ نفس میں کامیابی دے آیت اللہ مرحلی کا واقعہ مجھے یاد آتا ہے یا آیت اللہ مرحلی نجافی کا تھا یا مثلاً آیت اللہ العظمہ برج حردی کا تھا ان کا واقعہ میں سے کسی کا یاد آتا ہے کہ ان کے ساتھ کوئی واقعہ ہوا تو انہوں نے کہیں سختی سے کسی کو جواب دیا سختی سے جواب دیا پھر وہ طالب الیمتہ کوئی بہت ہی اس نے کوئی احمقانہ بات کی تھی درس کے اندر بہت سختی سے جواب دیا پھر سختی سے جواب دینے کے بعد پھر اس کو بلایا بعد میں اور آیا اس کو تھا سا کہا کہ میں مثلاً یہ لوگ معافی مانگ لیتے تھے کہ میں نکلتی تو وہ شرمندہ ہوا طالب الیمتہ استاد نہیں یہ تو اچھا ہوگیا آپ نے یہ کیا تاکہ میں آپ سے ملنے کا مجھے موقع ملیا اور آپ نے اتنا نزدیک بلایا کہ نہیں تم تو آسان ہو گئے میں نے ایک سال نظر کی تھی کہ اگر یہ ہوا تو میں ایک سال روزہ رکھوں گا اگر مجھ سے غلطی ہوئی تو میں ایک سال روزہ رکھوں گا اب مجھے ایک سال روزہ رکھنا یہ لوگ اپنے نفس کی تربیت پر اتنی محنت کرتے ہم لوگ تو کچھ کریں گے تو کچھ ہوگا ایسے ہم سوچ رہے ہیں چلتے بھرتے ہو جائے نہیں چلتے بھرتے نہیں ہو سکتا منت کرنے پڑے گا کچھ چیزوں کو کٹنا پڑے گا یہ عدت غلط ہے یہ عدت غلط ہے یہ عدت غلط ہے کپس تب کہیں جا کے ایک کام ہوگا ونہ نہیں ہونے والا ونہ پر ایسے آتے رہیں گے جاتے رہیں گے میں بولتا رہوں گا آپ دونتے رہیں گے ہماری زندگی گودے دے گی کی بھی زندگی گودے جائے گا عمل کرنا محنت کرنی پڑے گی اپنی زندگی کا نقشہ بنامہ پڑے گی دروت بے جگا محمد وعالم آمد ایک بار پھر دروت بے جگا محمد وعالم آمد محمد وعالم آمد کیونکہ یہ انیس صفات بعض وقت انسان کے ذہن سے نکلنے لگتی ہیں تو میں اب یہ کوششیں کر رہا ہوں کہ ذرا سا اور جو جملات ہیں ان میں سے بھی ایک دو جلدیت بھی پڑھ لیا کروں تاکہ تھوڑا سا میں دعا کے تکمیل کی طرف بھی لے جاؤں آج یہاں پر یہ آٹھویں مجلس ہے ظاہر ہے اس کے بعد صرف دو دن باقی ہیں تو میں یہ چند پیرگراف ہے جو اس کا نیکس پیرگراف ہے اس میں سے دو چھار جملے آپ کی حضرت میں آرز کرتا ہوں اور اس کے بعد ان صفات کے اوپر واپس آتے ہیں تاکہ انشاءاللہ اس کو ریویو کرتے ہیں ایک بار پھر دروت بے جگا محمد وعالم آمد آمد صلی علا حمد وعالم آمد حمد وعالم آمد اگر کوئی آپ سے ہم سے پوچھے کہ بھئی تمہیں طاقت کب چاہیے جب کوئی مشکل نہیں ہے یا اس وقت جب کوئی مشکل ہے تو کب طاقت چاہیے کہ ارے اس وقت جب مشکل ہے جب مشکل نہیں ہے تو طاقت کم ہے کیا کم اچھا تمہیں بینیازی چاہیے اس وقت جب کوئی مشکل نہیں ہے یا جس وقت مشکل ہے جس وقت مشکل ہے اس وقت بینیازی چاہیے امام نے آپ دعا مانگئے فرمایا وَجْعَلْ أَوْسَعَ رِزْقِكَ عَلَيَّ اُس زمانے میں دے جس کو ضائع کرنے کا موقع بھی نہ ہو میرے پاس پر اللہم جل اَبَاقِبَا اُمُورِنَا خَيْرَ میں نے جوانی میں اچھے کام کیے بڑھا پہ تک آتے آتے میرے دماغ میں یہ آنے لگا کہ اب تو میں نے اتنے ڈھیر سارے کام کر لی ہیں نا یہ کافی ہیں اس کے بعد کیا ہوگا ناؤذ باللہ تعالی میں اس حالت میں دنیا سے جاؤں گا کہ میں سمجھ رہا ہوں گا میں نے بہت اچھے اچھے کام کر لی یہ اچھا اختتام نہیں ہوگا کس حالت میں جانا چاہیے اچھے کام کروں جوانی میں بڑھا پہ میں میں خیال کروں گی جو کی ہیں وہ ہاتھ سے نہ نکل جائیں ایسا نہیں ہے کہ انسان کی لالش مر جاتی ہے نہیں ہوتا ایسا انسان کی ہیرس مر جاتی ہے اطباقا ہمارے پاس روایتوں کے اندر لکھا ہے کہ جیسے جیسے انسان کی عمر گزرتی چلی جاتی ہے اس کی بعض پرائیاں جو جوانی میں کم نظر آ رہی تھیں وہ وہ بڑھاپے میں اور طاقت پکڑ جاتی ہے جوانی میں تو پھر وہ بعض برائیوں سے مقابلہ کر لیتا تھا اب بڑھاپے میں ان سے بھی مقابلہ نہیں کر پاتا آپ نے یقینا مشاہدہ کی ہوگا کہ بعض اوقات انسان کی اگر بری عادت جم جائے آسان نہیں ہے پھر نکالنا ہے اس تو امام نے فرمایا خدا یہ اپنا وسیع ترین رزق بڑھاپے میں میری لئے خرار دے میں اس وقت زیادہ محتاج میں اس کروں جب میں بڑھا ہو جاؤں تو اپنے وسیع روزی میرے لئے قرار فرما سب سے وسیع اور جب آجز و درماندہ ہو جاؤں تو اپنی قوی طاقت سے مجھے سہارہ دے دے جب انسان کمزور پڑتا ہے تو کیا ہوتا ہے بہت سارے عقائد کی اس کو پلیس توجہ فرمائیں گا بہت سارے عقائد کی کمزوریاں اس وقت سامنے آتی ہیں جب انسان کمزور پڑتا ہے چلتا رہتا ہے میں مثال عرض کر رہا ہوں تھوڑی سی عجیب سی وہ یہ کہ مثلا کوئی بندہ خدا جیل سے آیا جیل میں کچھ عرصے رہا ایک سال ڈیڑھ سال ایسے کوئی مجھے یاد آتا ہے باہر آیا تو میں نے اس سے ملنے آیا ہم سے بھی ملاقات ہوئی میں نے اس سے پوچھا تم نے کیا احساس کیا جب جیل میں تھے کہنا تو میں نے کچھ پلینز بنائیں کہ میں جب جیل سے نکلوں گا تو میں یہ کروں گا میں نے کہا وہ پلینٹ کیا ہے کہنا کہ میں نے یہ وہاں پہ تیگ کیا تھا کہ جب میں جیل سے نکلوں گا تو اپنے عقائد پڑھوں گا اب میں سوچ رہا تھا اس نے کوئی معاشرے کے لئے کوئی منصوبہ بنایا ہے یہ کیا وہ کیا میں نے کہا عقائد پڑھو گیا کون سے عقائد میں سمجھا عقائد میں کوئی اور کہنا چاہ رہا ہے بہت عجیب بات میں نے کہا کون سے عقائد کہ نے کہا یہی توحید عادل نبوہ امام قیامت میں نے کہا کیوں کہ نے کہا مورانہ جب انسان سختی میں پڑھتا ہے نا یہ سارے عقیدیں مشکوک ہونے لگتے توحید اچھانک مبہم ہونے لگتی انسان کے دماغ میں آن لگتا ہے خدا ہے تو میرے ساتھ یہ کیوں ہو رہا ہے قیامت نہیں ہوئی تو کیا ہوگا میں اتنے سال سے جیل میں پڑھا ایک بندے خدا مجھے ملا ایک دفعہ آپ کو پتہ ہے مجھے بھی یہ فضیلت ملی ہوئی ہے میں یہ فضیلت حاصل کر چکا ہوں تو دفعہ مجھے ایک بندے خدا ملا سوتا ہی رہتا تھا سوتا ہی رہتا تھا میں نے کہا بھائی اس کے ساتھ کیا مرض ہے چوبیس گھنٹے میں مشکل سے چھ سات گھنٹے جاگتا تھا داخل سوتا رہتا تھا وہ جو ساتھ تھا ہمارے جگہ کا ہیٹ جو تھا وہ بھی بہت سار تھا اس کو بھلایا میں نے کہا اس کے ساتھ کیا بیماری ہے سوتا رہتا ہے بیمار ہے کہا لگا نہیں بیمار نہیں ہے ڈپریس ہے میں نے کہا ڈپریشن میں اتنا سوتا رہتا ہے اٹھارہ اٹھارہ گھنٹے کہا لگا مولانا ابھی تو جاگنا شروع کر دیا ہے اس نے الہی میں نے کہا پہلے کیا تھا مولانا یہ مشکل سے میں اس کو دن میں ایک دفعہ یا دو دفعہ کھانے کے لیے اٹھاتا تھا تو یہ اٹھ جاتا تھا باقی نہیں پتا کیا کرتا تھا اور کیا کرتا رہتا تھا پڑے پڑے اللہ ہی آنکا تو خیر پھر وہ ایک دو گھنٹے سے نکل کے چھے آٹھ گھنٹے پہ آیا پھر میں انہوں نے دیکھا تھوڑا سا اور جاگنے لگا ہے تو ایک دن میرے پاس آیا کہنا کہا مہمانا آپ کے جملے نے مجھے زندگی دیتی میں نے کہا ایسا حادثہ خود سے ہو کے اور تو ہو کے اور میں نے نہیں کیا یہ جملہ کونس آیا تھا کہا کہ میں کسی اور کو بھی بتاؤں پھر وہی جملہ کہنا کہا مولانا آپ نے ایک دفعہ کہا تھا نا کہ اللہ اگر کچھ لے گا تو ہمیں کچھ دے گا کہا ایسا مولانا میری زندگی کے اتنے سال یہاں چلے گئے میں سوچتا تھا تو میں سوچتا تھا اب ختم ہو گیا مہمانا اب میری زندگی برباد ہو گئی لیکن جس دن سے آپ کا جملہ میں نے سنائے نا کہ اگر خدا کچھ لے گا تو ہمیں آخرت میں کچھ دے گا تو مجھے لگا مجھے دوبارہ زندگی مل دے تو میں نے اس سے کہا کہ آپ دیکھو مطمئن رہو اگر تم نے خدا کی خاطر زندگی گزاری ہے تو خدا کچھ لے کر کچھ نہیں دے گا کچھ لے کے بہت کچھ دے گا بہت کچھ دے گا یہ نہیں ہو سکتا خدا مسئیبت میں ڈالے اور تمہیں دیکھے کہ تم سختی میں ہوں اور تمہیں چھوڑ دے نہیں آسان بہت کچھ دے گا یہ جب انسان مشکل نہ پڑتا ہے نا عقیدے مشکوک ہونے لگتے ہیں عقیدے مبہم ہونے لگتے ہیں تو آپ اس سے پہلے کہ انسان کسی سختی میں جائے پتا چلے اس کا عقیدہ مبہم ہو گیا مشکوک ہو گیا سوچنے لگا پہلے سے عقیدے میں محنت کرو اس لئے امام فرمائے خدایہ اپنی قوی تلین طاقت قوت مجھے کب دے جب میں درماندہ رہ گیا جب میں کمزوری میں پڑ گیا اس وقت زورت ہے مجھے تو فرمایا کہ خدایہ جب گوڑا ہو جاؤں تو اپنا وسیر وزی اپنی وسیر وزی میرے لئے قرار فرما جب آجز اور درماندہ ہو جاؤں تو اپنی قوی طاقت سے مجھے سہارہ دے دے اچھا یہ جو دو باتیں ہوئیں ان میں رکاوٹ کیا ہوتی ہے کیوں خدا نہیں دیتا کس سے نہیں دیتا اسے نہیں دیتا جو کوشش نہیں کرتا کوشش کرگا تو دے دے گا جب کوئی کوشش کیوں نہیں کرتا بعض اوقات ایسا نہیں ہے کہ انسان گمراہی کی وجہ سے کوشش نہیں کرتا نہیں گمراہی نہیں ہے ایک اور مصیبت ہے وہ کیا ہے سستی ہے معاملہ گمراہی کا نہیں ہے بدہ صحیح ہے ایسے ویسے گناہ نہیں کر رہا ہے کہ نسال کے طور پر توفیق نہیں مل رہی ہے لیکن ایک مصیبت آگئی ہے کیا ہے سستی ہے اور یہ جو سستی ہے یہ تو بھائی مصیبت ابھی نہ اس کو کوئی بیماری ہے نہ اس کے سر پر کوئی تلوار ہے کچھ نہیں ہے تو بندے خدا تو اللہ کا ذکر کیوں نہیں کر رہا سستی امام نے اگلہ جملہ فرمائے وَلَا تَبْتَلِيَنِي بِالْكَسَلْ عَنْ عَبَادَتِكَ اور اے خدایہ مجھے اس بات میں مبتلہ نہ کر کہ میں تیری عبادت میں سستی اور کوتاہی کروں انسان مبتلہ ہو جاتا ہے میں اچانک میں جنلے ایک بات آگئی ایک بات کی خدمت میں حرص کرتا ہوں دروب بھیجے گا محمد و عالم احمد محمد صلی علی محمد 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 در آئی دیا بچار میں جو در گیا کہ کچھ ہو گیا اللہ دونوں کو صحیح سلامتی نصیب کرنا ہے اللہ محمد 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 جو بات ارز کر رہا تھا آپ نے شاید وہ واقعہ سنا ہوگا ہم نے بھی ارز کیا ہے کئی دفعہ ارز کیا ہے دوسرے گوھوں سے بھی آپ نے سنا ہوگا کہ امام مہنی جوان تھے مشہد گئے وہاں پر ایک عارف سے ملقات ہوئی ان سے کہا کہ مجھے سونا بنانے کا آپ طریقہ بتا دیں انہوں نے کہا کہ وہ تمہیں کیا کرو گے انہوں نے کہا میں غریبوں کو دوں گا ان کی زندگی سے مشکلات حالوں گی کہا کہ تمہیں یقین ہے کہ کوئی اس کا نقص غلط استعمال نہیں کرے گا انہوں نے کہا نہیں مجھے یقین نہیں ہے مہت تیزی سے ارز کر رہا ہوں تو انہوں نے کہا کہ میں تمہارے کام کو پورا کرنے کے لیے ایسا نصخہ دوں گا جو اس سے بھی زیادہ بڑھا یہ سونا تو کچھ بھی نہیں ہے اس سے بڑی چیز اور اس میں کوئی سائٹ ایفیکٹ بھی نہیں ہے غلط استعمال نہیں ہو سکتا اس کا کہا بس ٹھیک ہے مجھے یہی چاہیے آپ مجھے بتا دیں انہوں نے کہا فلاں جگہ آجوں میں بتاؤں اب اس کے اوپر روایتیں مختلف ہیں بقیدہ لوگوں نے اس کے اوپر محنت کی جیسے روایت میں محنت کرتے ہیں نا کہ مثلا فلاں عالم نے اس موقع پہ وہاں تھا اس نے یہ بتایا فلاں عالم اس موقع پہ یہاں تھا اس نے امام خمینی سے سنا اس نے اس سے سنا جو مجھے سمجھ میں آیا ہے وہ میں عرض کر دیتا ہوں ترتیب کیا تھا ترتیب یہ تھی ہر واجب نماز کے بعد ایک مرتبہ آیت القرصی جو مجھے سمجھ میں آیا ہے مختلف روایتوں کو جمع کرتے کرتے تو یہاں پہ آئیے بات ہر واجب نماز کے بعد آیت القرصی بیوی کے نام کی تسبیح تین مرتبہ قلوب اللہ تین مرتبہ درو اور تین مرتبہ وہ آئے کریمہ سورہ طلاق کی چوتھی اور پانچویں کہاں سے شروع ہوتی ہے وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهِ يَجْعَلْ لَهُمَ خَرْجَا وَيَرْزُقُ مِنَيْسُ وَلَا يَحْتَسِدْ وَمَنْ يَتْوَكَّلْ عَلَى اللَّهُ فَهَوَحَسْبُهُ وَإِنَّ اللَّهَ بَالِ وَأَمْرِهِ میں نے کہا یہ کام اس میں کتنی دیر لگے گی کسی نے کہا دس منٹ کسی نے کہا پانچ منٹ میں نے کہا ایسا کرتے ہیں میں تمہارے سامنے یہی عمل پڑھتا ہوں اور تھوڑا ٹھہر ٹھہر کے پڑھوں گا بہت بھگا بھگا کے نہیں پڑھوں گا ہلکہ ہلکہ پڑھوں گا سٹاپ واش لگاؤ ٹائم نوٹ کرو کتنا لگا فِلکل اللہ لا الہ الا حی القیوم لا اتا اس طرح کر کے آہستہ آہستہ پڑھتے چلے جاؤ ہم نے کاؤنٹ کیا دو منٹ پچاس سیکنڈ دو منٹ پچاس سیکنڈ اچھا پانچوں واجب نمازوں کے بعد یہ پڑھ دوں چلو تین منٹ لگا لیا ٹوٹل کتنا ہو گیا پندرہ منٹ ہو گیا ایک دن میں پندرہ منٹ اچھا اگر کوئی آپ کو یہ وعدہ کر رہا ہے کہ اگر ایک دن میں پندرہ منٹ دے دو تو تمہیں وہ صلاحیت مل جائے گی جس سے تم جتنا چاہو سونا بناو یہ گھٹے کا کام ہے صحیح اچھا اب اگر کوئی نہیں کرے تو کیوں نہیں کر رہا ہے ایک اس کے پاس دن میں نماز کے بعد تین منٹ نہیں ہے یہ جتنے لوگ گھڑیاں لگاتے ہیں نا مولانا ممبر پچاس منٹ کا ہونا چاہیے تھا آج آپ نے باون منٹ بولا ہے یہ باہر جا کے چائے پینے میں پچیس منٹ لگائیں گے یوں کریں گا اور اگر ٹی وی کے سامنے بیٹھ کر ریموٹ چینج کرنے کرنے میں انٹرنیٹ دردر کرنے میں ونٹس ایپ کے گروف میں جانے آنے میں دو گھنٹے لگائے گا صحیح ہے دو منٹ پچاس سیکنڈ لگا کے یہ ذکر نہیں کرے گا صحیح اسے میں کیا بولوں آپ کیا بولیں گے اس کو ہم کہیں گے کہ اس کے دماغ میں عبادت کے لیے سستی آئی ہے عبادت کے لیے سستی آگئے اس کے دماغ امام فرمانے خدا عبادت کے لیے سستی نہ اب میں نے آپ کی خدمت میں آخر تک پہنچا دیا تاکہ اب اگر کوئی کرنا چاہے تو میں نے ٹائم بھی بتا دیا بھائی دو منٹ چالیس پچاس سیکنڈ کی بات ہے صحیح ہے ہر واجب نماز کے بات اچھا اس میں تسبیح بھی شامل ہے تسبیح تو آپ ایسے بھی پڑھ رہے تھے نا مثلا کم از کم ایک منٹ تو تسبیح کا بھی لگائی لو ایک منٹ پندرہ سیکنڈ بیس سیکنڈ تو باقی جو اس میں ایڈیشن ہے وہ کتنا ہے ایک منٹ کچھ اور سیکنڈ اور اس پر اتنی بڑی صلاحیت مل سکتی ہے تو کوئی کیوں چھوڑے اللہ انشاءاللہ ہم سب کو عمل کی سعادت نصیب فرمایا انشاءاللہ صفات پر واپس آتے ہیں امام نے صفات ذکر کی صالحین کی متقین کی نمبر ایک جلدی دوراتا ہوں فرمایا عجل کو پھیلانے میں غیص و غزب کنٹرول کرنا لوگوں کے درمیان آگ کو بجھانا جو جدا ہو گئے ہیں انہیں ملا دینا جن کے درمیان لڑائی جھگڑا آ گیا ہے ان کے لڑائی جھگڑے کو ختم کرا دینا افشائل عارفہ نیکی پھیلا دینا برائیوں کو چھپا دینا لین العریقہ نرم طبیعت توازو حسن سیرت اختیار کرنا اس کے بعد کہا رکھ رکھاؤ اور حسن اخلاق سے پیش آنا اور اس کے بعد اب یہاں سے میں شروع کرتا ہوں وَالسَّبْءِ الَّلْفَضِيلَةِ فضیلت کی طرف تیجی سے بڑھنا یہ کیا معاملہ ہے بھئی معاملہ یہ ہے کہ اگر مجھ سے کوئی یہ کہے کہ فلا جگہ کے اوپر اتنا پیسہ کوئی مفت میں دے رہا ہے تو میں سستی سے جاؤں گا یا تیجی سے جاؤں گا تیجی سے جاؤں گا کیوں تیجی سے جاؤں گا ختم نہ ہو جائے ختم نہ ہو جائے ہو سکتا ہے ختم ہو جائے صحیح ہے اگر کوئی مجھے کوئی فضیلت بتاتا ہے تو تیجی سے جاؤں یا نہیں جاؤں میری زندگی ختم ہو رہی ہے مجھے زندگی کو کارامت بنانا ہے اب میں انتظار کروں کہ نہیں کچھ اور بات گزر جائے پھر کروں گا جبکہ مجھے یہ بھی نہیں پتا ہے گزرنے کے بعد میں زندہ رہوں گا یا نہیں رہوں گا امام فرمانے فضیلتوں میں تیزی دکھاؤ اب میں اپنی بات کو اور مضبوط کرنے کے لیے آج میں نے آپ کو ایک مسخہ بتایا پورے دن میں کتنا ٹائم لگے گا پندہ میں نہ اب آپ اس میں تیزی دکھائیں گے یا اگلے سال کا انتظار کریں گے اپنے اوپر رحم کرو اور میرا بھی سواب بڑھاؤ آپ کرو گے میں بھی سواب مرے میں مارکٹنگ کر رہا ہوں اپنے سواب کے لیے یہ چار لوگ کریں مجھے سواب ملے گا میں کیوں پیچھے رہ جاؤں تو میں آپ کو تشمیق دلا رہا ہوں کہ بندگانے خدا اس پر کام کرو تاکہ انشاءاللہ خدا اس طرح میں برکت ڈال دے گا اس ذکر میں برکتیں ڈالے گا اب پتہ نہیں اگلے سال ہم میں سے کون چلتا ہے کون چلا گیا کیوں اس وقت کو جانے دیں انشاءاللہ سب مل کے عمل کریں گے درود پہ جگہ محمد و عالم عمد سنہادا محمد و عالم عمد سبق الالفضیلہ فضیلت کی طرح تیزی سے پڑھنا کوئی ایسار التفضل فضل اور احسان کو ترجیح دینا کل شاید کل پر سو یہاں پہ کہیں اور عرض ہوا بجھے کہ ایک دفعہ ہوتا ہے معاملہ کرتے ہیں دو جمع دو چار اس میں کوئی فضیلت نہیں ہوتی مثلاً ایک آدمی تھا اس نے آپ سے وعدہ کیا کہ بھئی میں آپ کو اتوار کا دن ختم ہونے سے پہلے آپ کی رقم واپس کر دوں گا اگر نہ کی تو آپ مجھ سے دھگنی لے لینا صحیح ہے اب جناب وہ پیر کے دن صبح آپ کے پاس آیا رقم لے کی اب آپ اس سے کیا کہیں دھگنی نکالو کیوں آٹھ گھنٹے دیر ہو گئی بند ہے پھر تھوڑا فضیلت دکھاؤ تھوڑا خیال کرو تمہارے ساتھ بھی یہ ہو سکتا ہے کہیں کچھ جگہیں ایسی ہوتی ہیں جہاں پر آپ دو دو چار کر لیں لیکن کچھ جگہیں ایسی ہوتی ہیں جہاں تھوڑا سا انسانیت کا ساتھ تھوڑا فضیلت دی بعض جگہوں کے اوپر ہر جگہ پر نہیں کرنا چاہیے ایک دفعہ کسی بند ہے خدا نے مجھ سے کہا اس زمانے میں میں گھروں میں جا کے مجلس میں پڑھ لاتا بعد میں میں یہ ذہن میں آئی کہ میں نہیں پڑھوں گا امام بارگاہوں میں جا کے پڑھوں گا گھروں میں بہت مسائل ہوتے تھے کوئی پردہ کرتا ہے سائل کوئی پردہ نہیں کرتا پڑے مسائل تھے پھر میں نے تیگ کیا کہ نہیں اب میں امام بارگاہ میں رکھو اور امام بارگاہ کی انتظامیاں کو میں جانتا ہوں گا ان کو پہلے سے کہہ دوں گا اتنے بجے شروع کرنا ہے اتنے بجے ختم کرنا ہے معاملہ ختم تو اس طرح کا ایک مسئلہ تھا تو انہوں نے کہا نہیں آپ میرے گھر پر پڑھو میں نے کہا یہ مسئلہ ہے کہنا نے کہا نہیں میں پردے کا خیال کروں گا وقت کہنا نے کہا میں وقت کا خیال کروں گا میں نے کہا اگر اچھا وقت کا خیال نہیں کیا پھر یہ بات ہے کوئی آج سے پندرہ سال پہلے گی میرا خاندہ چودہ پندرہ یا شاید کم دس بارہ سال دس سال تو ہو گئے ہوں گا تو میں نے پوچھا اگر نہیں کیا وقت کا خیال پھر پتہ نہیں اس نے کہا یا میں نے کہا کہ پتہ نہیں کیا کرو گے مثلا پچاس ہزار روپے دوں گا میں نے کہا ٹھیک اب ذہن میں رکھنا کون خیال کرتا ہے وقت کا اس نے خیال نہیں کیا مجلس ختم ہو گئی اگلی دفعہ میں نے کہا اب کہاں ہوں اب میں اس سے کھڑا ہو جاؤں گی نہیں اب تم دو مجھے چونکہ تم نے کہا تھا صحیح نہیں میں نے وقت کی پاوندی کے لیے کہا تھا نہیں کہ اس کو پیسے سے نکلوانے کے لیے تو بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے انسان کہا نہیں اب تو اصول کی بات ہے اب تو دینا پڑے گا نہیں ایسی بات نہیں آپ کو کام چاہیے نا کام پہ توجہ نہ کہ آپ کو سختی کرنی ہے ہر صورت میں اپنے آپ کو سخت دکھانا ہے تو بعض دکھائیں ایسی ہوتی ہیں جہاں پر آپ اصول بناؤ سارے کام کرو لیکن وہ جو انسانیت ہوتی ہے وہ فضیلت کی جو بات ہوتی ہے اسے مت بلاؤ فضیلت کو اپنے ذہن میں رکھو اور سخت جگہ پہ ہونا ہے تو میں بعض وقت پہلے کرتا تھا بہت سختیاں کرتا تھا کہ لوگوں کو سکھانے کی خاطر مجھے یاد ہے پہلے میں ایک زمانہ میں یہ کرتا تھا کہ کہتا تھا کہ دیکھو میٹنگ رکھی ہے پانچ بجے بہت ہوتا تھا لطیبہ پانچ بجے میٹنگ رکھی ہے ہم سب سے پہلے پہنچ جگہ ہے کوئی آئی نہیں رہا شہ بجے آ رہا ہے یہ ہو گیا تھا وہ ہو گیا تھا لرک یہ بات ہے نینٹی فائیب نینٹی سکس نینٹی سیون میں نے کہا بھائی ایسا ہے پانچ بجے میٹنگ ہے اور جو جتنے منٹ دیر آئے گا ملٹیپلائے بائی ٹین اتنے روپے جرمانہ دے گا سب سیدھے ہو گئے ٹائم پر آنا شروع کر دیا سب بعض رہاں سختی کرنے پڑتی ہے تاکہ لوگ سیکھ رہے ہیں میں نے اصول بنائے کہ بھائی مجلس پانچ بجے ٹائم دیا ہے سبہ پانچ تک مجلس رکھ لو ورنہ میں نہیں پڑھنے والا اس پہ میں نے بہت برائیاں بھی سنی ہیں یہیں پہ ایک دفعہ ہو گیا تھا ایک قرام کے اندر میں اٹھ کے چلا گیا تھا اتنی مسئبت آئی میرے سر کے اوپر کہ جس کی کوئی حد نہیں سختیاں جھیل نہیں پڑی لیکن اب میں سوتا ہوں نہیں بہت درکہ کے اوپر چھوڑ دینا چاہیے تھا میں شاید زیادہ سختی کر لی ہو اور خاص کر اگر معاملہ ایسا کوئی نہ ہو صرف یہ ہے کہ بس آپ کا دل چارہ سختی کریں نہیں پھر چھوڑ دینا چاہیے تھوڑا سا فضیلت پر خیال لگنا چاہیے آسان کر دینا چاہیے درود دیجئے محمد و آل محمد محمد و آجل پر ایسار التفضل فضیلت کو برطری دینا اس کو ہلکا نہیں سمجھا جائے فضیلت کو برطری دی تحر کو تاہیر تاہیر کسے کہتے ہیں تاہیر اسے کہتے ہیں کہ اردو میں ایک اسطلعہ استعمال کرتے ہیں شاید آپ کو اچھی نہ لگے لیکن بہرحال کہتے ہیں منمیخ نکالنا کیا مطلب چھوٹی چھوٹی باتوں کو پکڑ کے بیٹھ جائے یہ ایسا کیوں ہو گیا اب بہت بڑا کوئی کام ہو رہا ہے اس میں چھوٹی سے ایک چیز خراب ہو گئی تو بس اسی کو پکڑ کے بیٹھ جانا ہے تو ہر انسان جس کو ایک اور تھوڑا سا اور ایک عوامی لفظ استعمال کہتے ہیں کیڑے نکالنا ہر چیز میں کیڑے نکالنا بات کی خال نکالنا امام فرمائے نے یہ نہیں کرو اس سے دشمنیاں پہنے گی کھوائی اس سے دلوں میں سختی آئی ترک و تاہیر ترک و تاہیر کے مقابلے میں کیا ہوگا چھوٹی باتوں کو پکڑنا ہے اس کے مقابلے میں کیا ہوتا ہے اس کے مقابلے میں ہوتا ہے چیزوں کو تھوڑا سا نظر انداز کر تھوڑا سا نظر انداز کر ایک روایت عرض کرتا ہوں ہم کی خدمت میں ایک بار پھر درود بیٹھے گا محمد و آل محمد ایسے تو اب ختم ہونے میں تندہ منٹ باقی ہیں تندہ منٹ سے بھی تھوڑے سے کم لیکن وہ پیچھے کہہ رہے ہیں کہ ابھی بھی کوئی آئے گا تو پھر آپ لوگوں سے کہہ رہے ہیں کہ تھوڑا سا آپ آگے تشریف لے آئیے دروت بیٹھے پھر تھوڑا سا آگیا دے گا دروت بیٹھے محمد و آل محمد محمد صلی علی محمد محمد اللہ بکر یا رسول اللہ 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 محمد صلی علی محمد 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 و آجل فرمائے ترک و تاہیر چھوٹی چھوٹی باتوں کو نہ پکڑنا اس کے مقابلے میں کیا ہے اس کے مقابلے میں کیا ہے نظر انداز کرنا بہت خوبصورت ایک روایت بہت خوبصورت امام نے فرمایا ہے کہ العائش کل العائش اس کے کئی الفاظ نقل ہوئیں بیان ہوئیں یہ بھی منقول ہے العائش کل العائش سلسہو التدبیر سلسہو التغافر زندگی مہترین زندگی ون تھرڈ پلان کرو پلاننگ منصوبہ بندی ٹو تھرڈ دو تہائی تغافل تغافل کیا مطلب لوگوں کی چھوٹی چھوٹی غلطیوں کو نظر انداز کرو انسان اپنی غلطیوں کو نظر انداز نہ کرے دوسروں کی غلطیوں کو نظر انداز کرو تو انہیں دس سال پہلے یہ کہا تھا ہائی میرے دس سال میں تو انسان کے خلیے بھی سارے تبدیل ہو جاتے ہیں یہ بندہ پتہ نہیں دس سال میں کتنا بدل گیا ہوگا ابھی دس سال پہلے کی بات لے کے بیٹھے رہو نہیں کرو جانے تو ایک بات ہو گئی چھوٹی سی اس کو لے کے کہاں بیٹھے رہے ہیں بڑے بڑے لطیفے ہوتے ہیں ہم لوگ ایک دوسرے کے ساتھ پتہ نہیں کیا کیا کر رہے ہوتے ہیں مہارا تو انسان جا کرے تھوڑا سا نظر انداز کرنا شروع کرتے ہیں اور خاص کر وقت نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ میں اس کو بھی عز کتا چاہوں خاص کر یہ جو گھروں کے اندر جھگڑے ہیں میرا خیال ہے میرا خیال ہے ستر اسی پیسے جھگڑے ختم ہو جائیں گے اگر تھوڑا سال نظر انداز کرنا شروع کریں تم نے جوتے یہاں کیوں اتار دیئے یہ چمچہ یہاں کیوں رکھا ہے ایسے اوہ بھائی میرے خدا کو مانو اچھا یہ معمولاً جیسے تو خواتین بھی کم نہیں ہے لیکن زیادہ تر یہ حرکتیں مرد بھی کرتے ہیں مرد میرا خیال میں زیادہ وہ جو چودرہت جمانے والا انصر ہے یہ مرد میں زیادہ ہوتا ہے تو چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر غصہ کرنا بزرگ بھی بعض اوقات بدقسمتی سے کرنا شروع کر دیتے ہیں لیکن زندگی عذاب ہو جاتی ہے زندگی مشکل بن جاتی ہے نہ صرف مادی زندگی مشکل بن جاتی ہے مانو بھی زندگی میں مشکل بن جاتی ہے کیوں چھوٹی چھوٹی باتوں سے بدزنی آتی ہے جھگڑے آتے ہیں مانویت تباہ ہو جاتی ہے خاندان کی کہاں سے کوئی ذرا سی بات سے شروع ہوتا ہے اور وہ بطن بڑ بن گیا پتا چلا طلاق پہ بات پہنچ گئی اور دشمنیوں پہ بات پہنچ گئی چھوٹی چھوٹی بات نظر انداز کبھی اتنی بات ہیں فلاہ اتنے بجے کیوں اٹھا فلاہ اتنے بجے کیوں سویا فلاہ نے کیوں یہ کام کر دیا کیا ہو گیا زندگی آسان کرو ابھی کل ہم ان مثلا ابھی ہوتا ہے نا کبھی بعض اوقات مثلا کسی کے باپ نے اس سے ایک جملہ کہہ دیا جو سخت بھی تھا مثلا مانتا ہوں مثلا بعض اوقات بزرگ ہوتے ہیں ان کو کنٹرول نہیں ہوتا تو جذباتی ہو جاتے ہیں مثلا خواتین میں بھی مردوں میں بھی دونوں میں اب اس نے ایک بات کہہ دی اب اس کا جوان بچہ ہے مثلا اس کی خود کی عمر مثلا 28-30 سال ہے اسے وہ بات بہت بری لگی اسے بہت بری لگی اس نے بھی پلٹ کے مثلا ایک بات کہہ دی اپنے ماں باپ کو اچھا کل وہ دنیا سے چلے گا اب یہ خالی بستر دیکھ کے روحے گا نہیں اب اس کو کوئی بولے اس وقت تُو خاموش رہتا تو بہتر نہیں تھا ابھی تُو دن دکھا کے بھیج گیا ہوئی کیا ملت یقین مانا ہم مرنے کے بعد یہ دس دفعہ کہہ گا میں پاگل تھا میں نے کیوں بولا اس وقت تو بھائی زندگی میں سیکھ لو ابھی زندہ ہے پھر سیکھ لو ابھی خاموش ہو جاؤ کیا مصیبت آگئے نہ کر جائے گی اب بھائی تیری ماں ہے تیرا باپ ہے چانے دے بھائی کہاں تُو لگا بھائی یہ ہم لوگ نہیں کر پا رہے جو معاشرے میں مشکلات پھیلی ہوئی ہیں اسی وجہ سے پھیلی ہوئی ہیں چھوڑی چھوڑی باتوں کو اوپر زندگی برباد کر رہے ہیں بعض وقت ہوتا ہے کوئی جھگڑے کی وجہ ہوتی ہے صحیح ہوتی ہے چلو وہ سو میں دس ویسے کیس بھی ہو سکتے ہیں دس پندرہ لیکن زیادہ تر کیسز کے آئیں یہ چھوٹی چھوٹی بات ہیں بعض وقت یہ آتے ہیں نا میاں بی بی کے جھگڑے وغیرہ میں سنتا ہوں ایک دفعہ کوئی خاندان ایسی آیا میاں بی بی اپنا جھگڑا بتایا یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے اب ہم نہیں رہ سکیں گے تو بات میں میں نے کہا اچھا ساری باتیں کر لی میں نے کہا میں ایک تفسرہ کروں کہنے کہ ہاں میں نے کہا تم لوگوں کے پیٹ پھرے ہوئے نا اس لئے جھگڑ رہے ہیں تمہیں کوئی مسئبت نہیں آئی ہے نا اس لئے جھگڑ رہے ہیں ابھی اللہ تمہیں کسی مشکل میں مقتلہ کر دینا یہ جھگڑا ختم ہو جائے گا چونکہ فارغ ہو کوئی مسئبت نہیں ہے تو تم لوگوں نے جھگڑے کا راستہ پکڑ دیا ابھی تم میں سے کسی کو ایک خدا کسی بیماری میں ڈال دے پھر تمہیں سارے جھگڑے ختم ہو جائیں اسی میں پڑھے جائے گا کیوں ناشکری کر رہے ہو ہزاروں لاکھوں خدا نے نعمتیں دیئیں اتنی اتنی چی باتوں پر لانڑ رہے ہو کیوں نعمتوں کو بھی ضائع کر رہے ہو اپنے ہاتھ تو یہ ناشکرا پانے ہیں اتنی نعمتیں خدا نے دیئیں مثلا آپ کے ماں باپ ہیں بھئی انہوں نے آپ کے لئے کچھ کیا ہے یا مثلا اُس طرف سے دیکھ لو کوئی ماں باپ شاکی ہیں ہمارے بچے نے یہ کیوں کر دیا بھائی بڑا ہو گیا ہے زندگی میں فیصلے کرنا چاہتا ہے ٹھیک ہے دو چار فیصلے غلط بھی کرے گا جائے تو کیوں اپنی زندگی برباد کر رہے ہو تو یہ کچھ جگہیں ہوتی ہیں میں نے کہا قبول کرتا ہوں کہ جہاں پہ واقعا سختی کرنی پڑتی ہے لیکن زیادہ تر ایسی جگہیں نہیں ہوتی زیادہ تک چھوڑنے والی ہوئے اس کو چھوڑ دینا چاہتا ہے تو امام نے فرمایا خدا یا آپ مجھے ایسا بنا میرے اندر یہ فضیلت ہو کیا ترخ تاییر چھوٹی چھوٹی باتیں نہ کھو والعفضان على غیر المستحق اور اس کے ساتھ بھی حسن سلوک کرو جو مستحق نہیں ہے یہ بہت بڑی بات ہے ایک لفعہ ایک بندہ میرے ساتھ اچھا ہے میں بھی اس کے ساتھ اچھا ہوں جو تباہی لیندین ہو گیا ایک لفعہ ایک آدمی میرے ساتھ اچھا نہیں ہے میں نائنصافی نہیں کروں گا کیوں کیونکہ بلاخر مجھے اپنا حساب دینا ہے ٹھیک ہے اس نے میرے ساتھ کوئی کتائی کی ہے لیکن اگر برداشت کر سکتا ہوں برداشت کروں اور اس کے ساتھ میں گر بر نہ کروں ایک بات تیشتا ہے اگر ایک آدمی میرے ساتھ جھوٹ بولتا ہے تو کیا میرے لئے جھوٹ بولنا چاہیز ہو جاتا ہے نہیں جھوٹ حرام ہے اب وہ لوگ وہ بھی تو میرے ساتھ جھوٹ بولتا ہے بند ہے خدا وہ جھوٹ بول کے جہانم میں جانا چاہتا ہے تم اس کے پیسے جاؤ گے وہ میرے ساتھ ظلم کر رہا ہے میں بھی ظلم کروں گا وہ ظلم کر رہا ہے تم کیوں ظلم کرو تم وہ مستحق نہیں ہے لیکن یہی تو مانگ رہے ہیں کہ جو مستحق نہیں ہے تم پھر بھی اس کے ساتھ نیکی کر لو اب ایک آدمی کہا ہے تم اس کے ساتھ احسان کرو چلو احسان نہ کرو لیکن ظلم نہ کرو عدل کرو کا مستحق ظلم نہ کرو اس نے جھوٹ بولا میں بھی جھوٹ بولوں گا اس نے ظلم کیا میں بھی ظلم کروں گا نہیں یہ بات صحیح نہیں ہے اہلِ بیت بس ہم نہیں کرتے فرمایا کہ وَالْعَفْزَالَ عَلَى غَيْرِ الْمُسْطَحِقِ وَالْقَوْلِ بِالْحَقْ وَإِنْعَزْ اور حق بات کہنات چاہے سخت ہو یہ کمالات میں سے ایک کمال ہے انسان حق بات کہے چاہے سخت ہو اتنا مصیبت کا کام ہے یہ جب میں طالب علم تھا تو میں پڑھتا تھا روایتیں حق بات کہنا اتنا مشکل حق بات کہنا اتنا مشکل میں سوٹا تھا پتہ نہیں کون سے وہ حق ہیں جن کو کہنا اتنا مشکل ہو جاتا بعد میں پتا چلا بھائی یہی کہ آپ سے کسی نے پوچھا اور آپ کو نہیں پتا اب آپ نے حق بولنا ہے کیا بولنا ہے مجھے نہیں پتا یہ آسان ہے نہیں آپ نے غلط کام کیا میں نے غلط کام کیا ایک آدمی مجھے ملا کچھ عرصے کے بعد مرنہ اس موقع پہ آپ نے یہ کام کیا تھا وہ صحیح تھا اب حق یہ ہے کہ مجھے بھی پتا ہے کہ میں نے غلط کیا تھا لیکن میں اس کے سامنے معلوم کہ میں نے غلط کیا تھا میں ناکٹ رہی ہوں حق کہنا مشکل ہے حق کہنا مشکل اور خاص کر اگر کسی ظالم کے سامنے حق بولنا پڑ جائے اللہ پڑ جائے پھر تو سمجھ دو کہانی ختم ہو گئے یہ تو ہم کراچی میں دیکھ چکے ہیں نا ابھی دس پندرہ سال پہلے کہ آ لمدہ کسی کی آواز نہیں نکل پا رہی تھی کہ کسی کے لئے کچھ کہے کہ بھائی یہ غلط کر رہا ہے یہ تو مسئلہ ہے یہاں پہ تو حق بات کہنا امام فرمانا ہے کہ سالحین اور متقلین کی صفات کیا ہیں وَالْحَقْ وَقَوْلِ الْحَقْ حق بات کہیں وَإِنْ عَزْدُ اور دو صفتیں اور عرض کروں جلدی سے اور ہیں تو بہت امپورٹنٹ لیکن میں جائے بھی وقت کی کمی کی وجہ سے عرض کروں وَاسْتِقْلَا لِلْخَيْبِ وَإِنْ كَسُرَ مِنْ قَوْلِ وَفْعِلِ میں نے اپنے عمل اور قول میں کتنا ہی بھلائی کیوں کتنی ہی نیکی کیوں انہیں میں کم شمار کروں ہمیشہ انہیں میں کم شمار کروں امام کہہ رہے ہیں ایسے بنو کتنا بھی اچھا کیا ہو کتنا بھی زیادہ کیا ہو اسے کم شمار کروں کیوں کم شمار کروں چونکہ خدا کی نعمتوں کے سامنے وہ کچھ بھی نہیں ہوگا خدا کے حق کے سامنے وہ کچھ بھی نہیں ہوگا چاہے میں نے ساری زندگی کسی کام میں لگا دی کچھ بھی نہیں ہوگا اگر خدا اپنی نعمتوں سے حساب لینا شروع کر دے مجھ سے میں جواب نہیں دے پاؤں گا اس لیے کتنا ہی نیک کام کروں اپنے نیک کام کو کم شمار کروں اور میں آپ کی حضرت میں پہلے بھی عرض کر دیا تھا نیک کام کرنا آسان ہے نیک کام کو بچا کے رکھنا یہ بہت سخت ہے چھوٹے چھوٹے اشارے کنائے کر کے انسان اپنی فضیلت دکھاتا ہے اور پتہ چلتا ہے جتنی محنت کی تھی وہ سب کی سب سایہ ہو گئی مثلا کوئی مثلا مجھ سے پوچھے کہ آپ فلا کام کرتے ہیں ہاں کرتے ہیں کبھی نہیں چھوٹتی کبھی نہیں چھوٹتی لے بھائی تمہیں کیا زورت تھی اس جملے کو بولنی کی یہ بول کے کیا ثابت کیا میں بہت پابندی سے کرتا ہوں کیا زورت تھی اس کو بتا نہیں شوہزی ہو گئی نا پتہ چلا آپ جتنا بھی عمل کیا تھا اس کا ثواب پارے ہو کسی نے مجھ سے کہا کہ مولانا یہ تو ذہن میں تو وسوسے آتے رہتے ہیں بھائی ذہن میں وسوسے تو شیطان ڈالتا رہتا ہے آپ اس پہ توجہ نہ دو یہ جو دوسرے کے سامنے بول رہے ہو یہ تو وسوسہ نہیں ہے یہ تو آپ کا قول ہے یہ تو آپ نے کر دیا ہے یا کوئی ایسا کام کیا کہ سامنے والے کو احساس ہوگی یہ تو میں بھی کرتا ہوں اس سے زیادہ تو میں نے کیا ہے اس کا مطلب ہے کام خراب ہو گیا عمل کی فضیرت ختم ہونے لگتی ہے اگر وہ کسی اور کے لئے ہوا تو انسان اپنے دماغ میں رکھیں نہیں کہ میں نے زیادہ کیا اپنے دماغ میں کنونس کر لے اپنے آپ کو کہ بھائی میں نے جتنا بھی کیا نہ وہ تھوڑا سکتیا شیخ عباس قمی جیسے لوگ شیخ عباس قمی جیسے لوگ آپ کو میں نے شاید واقعہ سنایا تھا ایک دفعہ وہ گئے نجف وہاں پر کوئی ان کی طالب علم تھا وہ ایک مسجد تھی وہاں بیٹھ گئے جا کے کچھ عبادت کرنے کے لئے اب ان کے یہ کسی اور جگہ کے اوپر لوگ انتظار کر رہے تھے اور ان کو پتا نہیں تھا مثلا کس جگہ پر انتظار کر رہے وہ ایک اور مسجد میں چلے گئے چھوٹی سی مسجد تھی وہاں جا کے بیٹھ گئے اب انہ کوئی جانتا ہی نہیں تھا وہ حیران سے آئے تھے جو جاننے والے تھے وہ کہیں اور بیٹھے ہوئے تھے تو ان کو پتا ہی نہیں چلا وہ آ کے بیٹھ گئے وہاں پہ ایک طالب علم بیٹھا با تھا انہی کی کتاب شیخ عبادت کمی کی کتاب مفاتی جنان اس کے ہاتھ میں تھی مفاتی جنان سے پڑھ رہا تھا اور اس کے بعد ان کی طرف رکھ کر کے کہنے لگا یہ کتاب آپ نے دیکھی ہے چونکہ یہ بھی عالم تو نظر آئے کہ کتاب آپ نے دیکھی کتنی اچھی کتاب ہے ایسی کتاب شیعت میں نہیں لکھی گئی ہو تو اس طالب علم نے کہا ایسی دعاوں کی کتاب شیعت میں نہیں لکھی گئی شیخ عبادت نے دیکھا کہا نہیں بہت ساری لکھی ہیں ایسی کوئی خاص کی نہیں ہے وہ لڑنے لگا کہنا کہا کیسے کہہ رہے ہیں ہم یہ اتنی اچھی کتاب ہے اور آپ کو تو پتا ہی نہیں کتاب کا مطلب ہی نہیں آپ کو پتا ہے اور آپ کو دعاوں کا نہیں پتا ہے اور یہ اور وہ فن نہیں کہا موتقید اس سے بہتر لکھی گئے تکلف فن نہیں کہا موتقید اس سے بہتر لکھی گئے ان لوگوں نے اپنے اندر اتنا کنٹرول ڈال لیا ہے کہ ایسا نہیں کہ بس شو کرنے کے لیے کچھ اور کھا اتنا عجیب بات ہے یہ آخری اگلا جملہ ہے کہ اپنے چھوٹے کم گناہوں کو بھی زیادہ سمجھے اپنے کم گناہوں کو بھی زیادہ سمجھے ان لوگوں کا توازو کہاں پہنچا ہوا تھا علامہ محمد حسین طبع طبعی تفسیر علمیزان کے لکھنے والے تاستان لمبیہ میں دردی سے ایک مختصر کروں تفسیر علمیزان کے لکھنے والے وہ تفسیر علمیزان 20 جلدوں پر کتاب شہید متحری کہتے ہیں تاریخ اسلام میں ایسی تفسیر شاید نہیں لکھی گئی تاریخ اسلام کی سب سے بہتنی تفسیر انہوں نے اس طرح سے علمیزان کی تاریخ کی جب سید محمد محمد حسین طبع طبعی علی اللہ اور مقاموں نے تفسیر لکھ لی تو اس کا ثواب حدیع کرنا چاہ رہے تھے اپنے والد کو کہ خدایہ المستحب عمل کو میں اس کا ثواب حدیع کرنا ہوں اپنے والد کو اپنے والد کے مقام کو سوچ کر شرم میں بیٹھ گئے کہ یہ میں کیا چھوٹی سی چیز اپنے باپ کو حدیع کرنا اس شرم میں چھوٹی سی کتاب لکھی ہے یہ میرا باپ بہت بڑا عالم تھا میں کہاں ان کو یہ حدیع کرنا نہیں حدیع کر شرم میں پھر دوسرے بھائی نے جو پتہ نہیں ان کے بڑے بھائی تھے یا چھوٹے بھائی تھے میرا خانم تو بڑے بھائی تھے انہوں نے کہا خط لکھ کے بھیجا کہ تم نے بابا کو کوئی تحفہ دینے میں کمی کیے کیا یہ پریشان ہوئے بھائی کو لکھ کے بھیجا کہ تمہیں کیا پتا چلا کیسے پتا چلا کہنے کہ بابا خواب میں آئے تھے اور وہ کہہ رہے تھے کہ محمد حسین سے کہو کہ یہ کنجوسی نہ کرے کنجوسی نہیں کرے پھر ان کو ہیدیہ کیا کہ نہیں اگر بابا کہہ رہے ہیں تو اس کا مطلب آپ ہیدیہ کر دیتے ہیں یہ لوگ اتنے متوازے تھے اپنے اندر انہوں نے یہ سب عقیدے کی وجہ سے اگر عقیدہ اچھا ہو عقیدہ مضبوط ہو اہل بیت کے سامنے انسان خود بخود توازہ ہوتا ہے اپنے بڑے کام کو ایسا نہیں کہ دکھاوے کیلئے کہتا ہے نہیں ہم نے چھوٹا سا کچھ کیا ہے واقعاً متقد ہوتا ہے یہ چھوٹا سا کام اس طرح سے ہمیں اپنی تربیت کرنی پڑے گی اور آخری جملہ تھا کہ اپنے کم گناہوں کو بھی بڑا شمار کریں یہ بدبختی نہ رکھے کہ وہ سوچیں کہ میرے تو چھوٹے سے گناہ ہیں یہ تو ایسی بس کی دائیں گے سب سے بڑا گناہ وہ ہے جس کو انسان چھوٹا سمجھ رہا ہے کیوں گناہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو ہے خدا کی مخابلہ اور خدا بہت بڑا چاہے گناہ چھوٹا تھا چاہے گناہ بڑا تھا مخالفت خدا کی تھی اور خدا کی مخالفت جو ہے وہ بڑی ہے اللہ کا کرم ہے خدا انہمتال کا شکر ہے خدا انہمتال نے ہمیں اہل بیت کے در سے متصل کیا ہے ان کے در کے صدقے میں ہمیں بہت ساری چیزیں سیکھنے کو مل جاتی ہیں اور الحمدللہ رب العالمین عظیم الشام تعلیمات اہل بیت اتھار علیہ السلام نے ہمیں اور آپ کو نصیب کی نہ صرف یہ تعلیمات سکھائی ہیں الفاظ میں بلکہ ان تعلیمات پر عمل کر کے دکھائے ہیں سکھانا آسان ہے بولنا آسان ہے تو کوئی میں نے بیٹھ کے بول دیا یہاں پر بولنا کیا جاتا ہے نہ بولا بلکہ عمل کر کے دکھائے ہیں اپنی زندگی کے ہر کونے سے انہوں نے ہر لمحے سے فائدہ اٹھا کر انسانوں کو سکھایا ہے اگر انہوں نے فہمایا کہ تم دشمن کو معاف کرو تو انہوں نے خود کیا کچھ کر کے دکھائے ہیں خود کس کس کو معاف کی اللہ اور اگر کوئی انسان اس بات کو سوچے نہ کہ دوسروں کو غلطیوں کو نظر انداز کرنا تو میں کہوں گا پھر ہم ہماری اپنی کم علمی کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے کہ ہمیں یوں لگنے لگتا ہے لیکن بہرحال ہمیں جو لگتا ہے خوش ہے کہ شاید سب سے بڑا دل اس معاملے میں مولا چوتھے امام کا دے سب سے بڑا دل یوں لگتا ہے سب سے بڑا قلب مولا چوتھے امام کا دیکھو ایک سادہ سی بات ہے مجھے کہ امام نے کربلا کے واقعے کے بعد تیس سال زندگی گزارے کس واقعے کے بعد کن لوگوں کے درمیان ان لوگوں کے درمیان رہے جنہوں نے ان کے بابا کا ساتھ نہیں دیا اللہ اگر ہمارے ساتھ کوئی چھوٹا سا واقعہ ہو جاتا ہے نا ہمیں یاد رہتا ہے اس موقع پہ دشمن نے ساتھ نہیں دیا اس میں دوست نے ساتھ نہیں دیا ذرا اس امام کی دل سے کوئی پوچھے اس امام کی دل سے کوئی پوچھے یہ وہ امام ہے جن کی امامت شروع ہوئی ہے اپنے والد کے سر کو نزے پر دیکھتا اللہ اللہ کیوں کو امام یہ وہ مظلوم امام ہے اللہ اکبر تمام آئمہ کی ایک سیرت تھی عزیزو راتوں کو نکلتے تھے غریبوں مسکینوں کو کھانا تقسیم کرتے تھے بوریوں میں کھانا رکھ کر غریبوں مسکینوں کو کھانا دیتے تھے تو ہر امام کی کمر کے اوپر بوریوں کے نشان تھے لیکن عزیزو یہ وہ امام ہے جس کی کمر پر کھوڑوں کے نشان تھے ہر امام کی سنت میں عبادت تھی ہر امام کی سنت میں عبادت تھی تو گھڑنوں کے اوپر کھال شخت ہوتی تھی پیشانی کے اوپر سجدوں کے نشان ہوتے تھے لیکن عزیزو عجیب روایت ہے جب مولا پانچ میں امام اپنے والد کو غسل دے رہے تھے ایک موقع پہ امامہ اتار کے ماتم کیا اور کہا میں نے اپنی بابا کے سنجیروں کے نشان دیکھے تو یہ وہ امام ہیں جس کی پوشت پر کھوڑوں کے نشان ہیں ارے یہ سنجیروں کے نشان کیا نشان ہیں عزیزو چند دن گزرے ہیں گیارہ محرم کو قافلہ روانہ ہوا ہے بارہ یا تیرہ محرم کو قافلہ خوفا پہنچا ہے اور قافلہ خوفا پہنچا ہے اور ایک آدمی روایت کرتا ہے کہتا ہے میں نے قافلے کو آتے دیکھا اس کے آگے ایک جوان تھے ان کے گلے میں توک تھا ان کے بدن پہ سنجیریں تھیں ان کے پاؤں میں پیڑیاں تھیں اور کہتا ہے پیڑیوں سے خون نظر آ رہا تھا عزیزو ابھی تو دو دن گزرے ہیں اس امام نے پورا سفر بے کیا ہے کربلا سے کوئا گئے ہیں ایک ہوا سے شام گئے ہیں شام کے زندانوں میں رہے کب بیڑیاں کٹی ہیں کب سنجیریں کٹی ہیں یہ امام نے جھیلا ہے اور یہ تو جو میں نے کہانا ہو وہ ہے جو جسم پہ جھیلا ہے اگر وہ پوچھو جو دل پہ جھیلا ہے عزیزو یہ جملے سخت بھول دوں گا اس سے پوچھو جس کے باپ کا سر تست میں رکھا تھا جس کی بہنیں بازاروں میں تھی جو درباروں میں گھڑا ہے اس امام سے پوچھو اس کا دل کیا ہے اب اس عالم میں بطیرے میں گھڑے ہیں لوگوں کو گندوں تقسیم کر رہے ہیں لینے والا دابن بھیلاتا ہے امام گندوں دیتے ہیں کہتے ہیں کہ کیا آپ نے مجھے پہشانہ نہیں امام ورماتے ہیں جس نے میرے بابا کی پہشانی میں پہتر ہوا رہا ہو آرے بیکر نہیں پہچھا دوں گا آرے میرے بابا سلطنہ پر دے جس سے خمو سے چور تھا تو نے پہتر بارا تھا میرے بابا اس کے پاس سریعے پہ آئے آلاء لعنت اللہ علی القوم دالمین مہتم حساب